موسیقی جیسے اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ بہت سارے لوگ خاص کر فجر کی نماز جب ہو رہی ہوتی ہے امام صاحب نماز پڑھا رہے بھی ہوتے ہیں بہت سارے مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور فرض میں شامل ہونے کی بجائے پہلے ان کی ابتداء سنت سے ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد امام صاحب کی ایک رکعت بھی جائے کوئی ان کو جنا اس کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے پہلے اپنی سنت ختم کر کے اس کے بعد فرض میں شامل ہونا چاہتے ہیں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اِذَا اُقِيمَتِ الصَّلَى فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةِ کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے جماعت شروع ہو جائے تو پھر اس فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی اور آپ نے یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ امام کو جس حالت میں تم پاتے ہو فوراً اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ یہ نہیں کہ آپ انتظار کر کے اپنا کام کر کے اس کے بعد امام کے ساتھ آ کر شامل ہوں گے یہ بھی ایک غلطی بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ جب رکو پانا ہوتا ہے تو دوڑ دوڑ کے آتے ہیں اور جب امام صاحب سجدے میں ہوتے ہیں تو پھر اتمنان سے بلکل بلکہ آکے سپ میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب امام صاحب دوسری رکعات کے لئے اٹھیں گے تو پھر میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں تو یہ سب غلطیاں ہمارے اپنے عوام میں بہت پائی جاتی ہیں تو جیسے ہی امام کو جس حالت میں آپ پاتے ہیں فوراً اس میں نماز میں شامل ہو جانا چاہیے انتظار نہیں کرنا چاہیے تو سوال یہاں یہ کیا جا رہا ہے کہ اس طرح سے تحجد کی نماز جو باجمات ہو رہی ہو تو کیا ایسے وقت میں پیچھے بیٹھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں جی ہاں بلکل چونکہ یہ نفل نماز ہے اور نفل نماز پڑھنا آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ چاہیں تو پڑھیں چاہیں تو نہ پڑھیں اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ جماعت ہو رہی تھی آپ کیوں نہیں پڑھیں اور اس کی بجائے آپ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں کوئی حرچ کی بات نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایک صحابی اپنے گھر دعوت دیتے ہیں تو آپ ان کے گھر جاتے ہیں اور دن کے وقت میں ہی نفل نماز آپ ادا کرتے ہیں تو کچھ صحابہ آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور کچھ صحابہ وہیں بیٹھے بیٹھے باتوں میں مصروف رہتے ہیں تو آپ نماز پڑھنے کے بعد جو نماز نہیں پڑھے ان صحابہ پر آپ نے کوئی نکیر نہیں کی ان کو پکڑا نہیں کہ میں نماز پڑھا رہا تھا کیوں تم جو نہ نماز نہیں پڑھے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کی امامت ہو رہی ہے اور نبی کی امامت کے باوجود نفل نماز جب ہو رہی ہے تو اس میں آدمی اختیار ہے اس کو پوری طریقے سے تو تحجد قیام اللیل یا تراوی جو تینوں ایک ہی نماز کی نام ہیں تو اس نماز کے وقت اگر بندہ بیٹھ کر نماز میں شامل ہونے کی بجائے قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے تو کوئی حرش کی بات نہیں ہے